اسلام علیکم اس وقت میرے سامنے موجود ہے ایک مینول ہارڈنس کسٹر جسے ہم استعمال کرتے ہیں مختلف R&D لیبز میں فارمسولیکل انڈسٹریز میں ریزرٹس میں اور مختلف یونیورسٹریز کی لیبز میں اس ہارڈنس کسٹر کو اگر اس وقت میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یونٹ کیجی لکھا ہے اور یہاں پر مختلف آپ کے سامنے یونٹس بنے ہوئے 0, 5, 10, 15, and 20 یعنی 0 سے لے کے 5kg, 10kg, 15kg, اور پھر 20kg اگر آپ اس وقت میں دیکھ پا رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ 0 سے لے کے 5 تک آپ کے پاس درمیان میں 10 ڈیجٹس موجود ہیں یعنی 2 ڈیجٹس کے بعد 1, پھر 4 پھر اس طریقے سے آپ اس کو انکریز کرتے ہیں 5 تک لاتے ہیں پھر 6, 7, 8, 9 اور پھر آپ کے پاس stand آتا ہے اب ہمارے پاس دو طرح کی ٹیبلٹس اس وقت میں موجود ہیں ایک راؤنڈ ٹیبلٹ ہے اور ایک اوول ٹیبلٹ ہے ہم راؤنڈ ٹیبلٹ اور اوول ٹیبلٹ کی ہارڈنس اگر چیک کرتے ہیں تو مجھے اس کو operate اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ میں اس وقت یہاں سے اسے open کرتا ہوں اور open کرنے کے بعد میرے پاس جو rounded ٹیبلٹ ہے میں اسے یہاں پر اس میں fix کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس طریقے سے یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لئے اس وقت کہ ہم ہارڈنس کی اس طرح معلوم کرتے ہیں بچے غلط طریقے سے اسے put کر رہے ہوتے ہیں اور ہارڈنس ان کی نہیں آتی ہے تو فارمسوڈیکل انڈسٹری میں جب آپ ٹریننگز کے لئے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ بات آپ کو سکھائی جاتی ہے اس طرح بیٹا آپ کو ٹیبلٹ رکھنی ہے اور یہاں سے آپ اگر دیکھ پا رہے ہیں تو میں اسے push کر رہا ہوں جیسے میں بند کرتا جا رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ یہ ٹیبلٹ ٹوٹ چکی اب اس کی ہارڈنس اگر مجھے دیکھنی ہے تو اب یہاں پر دیکھئے گا کہ میرے پاس 5 کے بعد دو ڈجٹس آ رہے ہیں اور ہارڈنس آ رہی ہیں تو اس ٹیبلٹ کی ہارڈنس تھی میرے پاس 6 کیج اب اس ونس میں اس ٹیبلٹ کو یہاں سے رمووو کر دیتا ہوں اور ایک آگر ٹیبلٹ کی بھی ہارڈنس چیک کر لیتے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا تھا کہ راؤنڈ ٹیبلٹ ہمیں کس طرح رکھنا ہوگا اور اس ونس اب ہی ہمارے پاس ایک آور ٹیبلٹ ہے اور اسے ہم یہاں پر اس طریقے سے اس کے اپر صرف سے ہم اسے سیٹ کر دیں گے یاد رہے اس ونس کیسے اس ٹیبلٹ اس طرح آنا ہوگا اور اب آپ کے پاس اب جب ہم اسے میں موو کر رہا ہوں تو ایک اس ٹیبلٹ پر آ کر یہ ٹیبلٹ بریک ہو جائے گی ہماری اور وہ ہمارے پاس ہارڈنس کلائے گی اس پارٹیکولر ٹیبلٹ کی لانگ ٹیبلٹس ہارڈ ہوتی ہیں ان کی ہارڈنس زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پر اسے موو کرتا جا رہا ہوں اور یہ ٹیبلٹ ایک وقت آ کر جب بریک ہوگی وہ ہمارے پاس اس کی ہارڈنس ہوگی سننس آواز بھی آپ نے سنی ہوگی اور آپ نے دیکھا بھی اب اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں سننس تو دیکھئے یہ ٹین کے بعد دو ڈزیز پر آ رہا ہے تو میں کہوں گا اس پارٹیکولر ٹیبلٹس کی ہارڈنس میں ہمارے پاس 11 کیجی تو یہ ایک مینوول ٹیسٹر کا جس کو چلانا ہمیں لازمی آنا چاہیے اور جو پورچ میں ہم چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں پریکٹیکلی بھی انشاءاللہ جو بھی ہمارا دے ہوگا اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہوں گے یعنی کل کے ویڈیو لیکچر میں اور آنے والے دن میں بھی ہم پریکٹیکلی بھی چیزوں کا پفورن کر رہے ہوں گے بہت شکریہ آپ سب ملکہ